بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کر دی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے تو ویورز آج کے ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ بہت ہی خوبصورت سے سمر کے ڈریس دیزائننگ کی جو ہے ویڈیو لے کے آئی ہوں آپ کے لئے آپ سب نے اس ویڈیو کو انتر دیکھنا ہے اور ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا یہ ڈریس ہے جی ٹو پیس ڈریس ہے تو چلیے سب سے پہلے ہم اس کی شرٹ کا ڈیزائن دیکھ لیتے ہیں شرٹ پر سب سے پہلے یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ میں نے یہ لائس کا یوز کر کے اس کی نیک لائن کو ایک خوبصورت لکتی ہے مور اوور ہم نے جو ہے پینلز بنائے ہیں کس کی مدد سے جو ہمیں سائٹ کٹنگز ملتی ہیں یا پٹیاں سائٹ پر اکثر پرنٹیڈ شرٹ میں مل جاتی ہیں تو اس کی ہیلپ سے ہم نے یہاں پر یہ پینلز بنا لی ہیں اس سائٹ پٹی کا یوز آپ لوگ فٹنگ والی سائٹ پر بھی کر سکتے ہیں میں نے کافی سارے ڈریس کی ڈیزائننگ ایسی بھی شیئر کی ہے جن میں سائٹ پٹی کا یوز آپ نے فٹنگ میں کیا ہوا ہے تھا اب آگے دیکھ لیتے ہیں کہ آگے اور کیا کیا مزید ڈیزائننگ کی گئی ہے اس کی چاک اور دامن پر ہم نے کیا کیا ڈیزائننگ کی ہے چاک دامن پر ہم نے جو ہے بیسیکلی جو انسی لیس ہم نے گلے پر لگائی ہے اسی لیس کا یوز کی ہے یہ ایک سمپل سی کیجول ڈریس ڈیزائننگ ہے یعنی آپ جو عام سمر کے لون کے ڈریسز ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ ڈیزائننگ بالکل پرفیکٹ ہے یہ دیکھیں اس طرح سے باریک لیس یوز کی گئی ہے اس طرح کی کچھ لک آ رہی ہے یہ دیکھیں اب بات کریں فنشنگ پٹی کی تو کنٹراس میں میں نے جو فنشنگ پٹی ہے اس کا یوز کیا یعنی فیشن پٹی کہتے ہیں اس کو فنشنگ پٹی بھی کہا جاتا ہے پلٹا بھی کہا جاتا ہے تو یہ دیکھیں یہ آج کل بہت زیادہ ٹرینڈ میں بزار سے ایزی لی مل جاتی ہیں اس طرح کی جو کرر فل پٹیاں ہوتی ہیں شرٹ پر لگانے کے لئے چاک پر اور دامن پر لگائے ہیں یہ لک بہت اچھی کریئٹ کر رہے تھے چاک پر اور دامن پر میں نے فنشنگ پٹی لگائی ہے اس کی ویسے لک بہت اچھی آ رہی تھی بس دامن کی لک آپ نے یاد رکھنی ہے اب وہ ٹائم میں چلا گیا جب بلکل پلین فنشنگ پٹی کا یوز کیا جاتا تھا اب اس طرح ہی ہوتا ہے زیادہ تر کنٹراس میں یا پھر جو پرنٹڈ کپڑا ہے اس کو یوز کیا جاتا ہے چاک دامن کے لئے بات کر لیں اس کی بیک کی تو بیک اس کی دیکھئے بلکل پلین ہے یعنی اس پر بیک پر کوئی امبرویڈری وغیرہ نہیں بھی سیمپل پرنٹ ہے اور میں نے کوئی خاص ڈیزائننگ بھی نہیں کی انسٹیڈ آف کے ہم نے چاک اور دامن پر لیس کا یوز کیا اس کے علاوہ ہم نے کوئی بھی چیز کسی بھی چیز کا یوز نہیں کیا یہ دیکھئے اس طرح کی کچھ یہ لک ہے اس کی اور آپ لوگوں نے ہم یہ کامنٹ میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو یہ ڈیزائننگ کیسی لگی ہے ٹھیک ہے جی اور ساتھ یہ بھی بتانا ہے کہ آپ لوگوں کی ایت کیسی گزر رہی ہے یہ دیکھیں یہ بیک کی لکھ تھی اب سلیوز کی لکھ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں کہ سلیوز کی لکھ کیسی آ رہی تھی سلیوز بھی ہمارے پاس پرنٹرڈ تھے اور ساتھ جو پٹی تھی جو ہم نے پینلز پر یوز کی تھی اسی پٹی کا یوز ہم لوگ جو پرنٹرڈ بلو کلر کی پٹی تھی اس کا یوز ہم لوگ بسکلی سلیوز پر بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ہی لیس لگا دیا لیس بھی ہم نے وہی یوز کی ہے جو ہم نے چاک دامن پر اور نیک لائن پر یوز کی تھی اس طرح سے یہ دیکھیں کچھ لکھ آگئی ہمارے سلیوز کی یہ دیکھیں بہت نائس اور بہت خوبصورت یہ ڈریس تھا اب بات کرلیں اس کے دوپٹے کی کیونکہ یہ ڈریس ٹو پیس تھا تو دوپٹہ دیکھیں کتنا خوبصورت اس کے ساتھ دوپٹہ آئے ہیں دوپٹے کی لکھ بہت اچھے آئی تھی اب آپ کی مرضی آپ اس کے ساتھ اورنگ ٹراؤزر کیری کریں یا وائٹ کلر کا ٹراؤزر کیری کریں دوپٹے پر بھی آل اوور جو ہے پوری دوپٹے کے اوپر ہم نے فیشن پٹی یوز کیا اور ساتھ ہی لیس کی ڈیٹیلنگ کی اس طرح کر کے کچھ کے دوپٹے کو ہم نے ڈیزائن کی دوپٹہ بہت اچھا بھی لگتا ہے کیری کیا ہوا اس طرح سے جب فیشن پٹی رگا دی جائے زیادہ جلدہ اگر ٹائم نہ ہو تو ہم لوگ پائپنگ کروا لیے ہم لوگ پیکو کروا لیتے ہیں بلکہ نا لیکن اس طرح سے بھی آپ کچھ ڈوپٹہ اس طرح سے بھی ڈیزائن کر سکتے ہیں اب ایک دفعہ ڈریس کی آل اوور لک دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے یہ دیکھئے یہ اس کی نیک لائن ہو گئی سائٹ پہ یہ جو ہم نے پینلز بنائے ہیں یہ ہو گئے سلیوز کی لک ہو گئی اچھا یہ ساری لک دکھانے کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اگر سکرن شوٹ لینا ہو تو لے سکیں اس کے علاوہ یہ دوپٹہ ہے اس کا بہت خوبصورت سا اس طرح کی یہ لوگ تھی ہمارے ٹو پیس ٹریس کی آئی ہوپ میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی جو کہ سامر ڈریس ڈیزائننگ کے حوالے سے تھی ملتی ہوں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اور اس کے علاوہ اپنے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لینا ہے تاکہ ہم لوگ ٹھرٹی کے جلدی سے جلدی پورے کر سکیں اپنا بہت سارا خیال رکھے اللہ حافظ